چیمپینز ٹروفی کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے چیمپینز ٹروفی میں شویب جٹس آپ کی خبریں کیا کہتی ہے کیا انڈیا کے ٹیم پاکستان آئے گی اور اگر آئے گی تو کن شرائط پہ آئے گی اور ایک اور سوال بھی ساتھ ہی کرے جا رہا ہوں اس کا ایکسپلین کر دیجئے گا کہ ہمارے جو گراؤنڈز تھے ان کی بیڈ ہونی تھی کہ آٹھ مئی کو آٹھ بھی ہوگی اٹھارہ بھی ہوگی کلٹھائیس کے چھٹی بھی ہوگی لیکن ابھی بیڈ کی کوئی مع معلومات ہمارے تک تنوی پہنچے ہیں جہاں اگری چیمپینز ٹروفی کی بات مجھے انڈیا کا ٹریک ریکارڈ میں دیکھتا ہوں جو بی سی سی آئی کا طریقہ کار دیکھتا ہوں پھر جس طریقے سے آپ نے ایشیا کپ ہائیبرٹ موڈل پر کروا دیا تھے ان تمام چیزوں کو مدد نمہ رکھتے میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کے ٹیم پاکستان آئے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ خبر پیڈ کی جاری ہے کہ انڈیا ہر صورت میں آئے اس پر بات ہی نہیں ہوگی یہ خبر پیڈ ضرور کی جاری ہے بٹ جو ٹریک ریکارڈ ہے جو انڈیا کے معاملات ہیں اس کو مدد نظر رکھتے میں یہ بات کلیریٹی تک کی جا سکتی ہے کہ انڈیا چیمپینز ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئے گا اچھا اگر چیمپینز ٹروفی کھیلنے پاکستان نہیں آئے گا تو جڈ صاحب اور آپشن کیا ہے ہمارے پاس مطلب کہ ہم وہ پھر ہائیبرڈ بارڈل کے اوپر جائیں گے اور پھر دوزار چھبیس کے ٹی ٹوڈی ورلڈ کپ کیا ہوگا چیمپینز ٹروفی تو بہت بڑا ایمینٹ ہے نا ماننا پڑے گا بڑا ایمینٹ ہے ٹھیک ہے انڈیا تو آپ کے پی ایس ایل میں کھلاڑیوں کو نہیں آنے دیا جن کو انہوں نے اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے وہ اس حد تک انگیج کر لیا ہے تو ان کے کھلاڑی نہیں آتے اور اگر ان کے کسی انڈیا کے کسی کی شادی ہو جیسے امبادی کی بیٹے کی شادی تھی تو آپ کا کھلاڑی پی ایس ایل کی میچ چھوڑ کے اس شادیوں کو اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا وہ بھائی وہ بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے کس طریقے سے کس چیز سے منع کروانا ہے صحیح ہے نا وہ ان چیزوں میں بہت آگے جا چکے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو اگر دیکھا جائے تو پاکسین کرکٹ کا مقدمہ بڑا سکونگ ہے کہ اس کیلیا یہاں کے کھیل گیا نیزیلینڈ یہاں کے کھیل گیا انگلینڈ یہاں کے کھیل گیا جنہوں بھی اپریقہ یہاں کے کھیل گیا اور بھی باقی ٹی میں جنہوں نے چیمپنٹرز پاپی میں آنا ہے وہ سناری کھیل چکی ہیں بٹ ریسینڈ پاس میں بلکہ اب تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے انڈیا یہاں نہیں آیا اور انڈیا اس ٹی میں صرف ایک ٹیم نہیں ہے بی سی سی آئی پہ ان کا انفلنس بہت زیادہ ہے کمرشل مارکٹ ان کے ہاتھ میں ہے بہت سارے ایسے آسپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے انڈیا جو چاہے گا وہ چیمپین پروفی جو ہے اگر اس کے ہم بات کریں تو اس کی میزبانی دوہزار پچیس کی پاکستان کرے گا تو کیا دوسری کیکٹ ٹیمز آئیں گی آنا چاہیے دیکھیں پاکستان کو ملی ہے اس کی میزبانی ایشہ کپ کا ہائیبریڈ موڈل ہوا تھا پاکستان میں اور اس ہائیبریڈ موڈل کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہاں پر اب ساری ٹیموں نے آنا ہے جو اس ٹیمپینز ٹروفی میں کھیلنے والی ہیں باقی تو تمام ٹیمیں آ چکی ہیں پاکستان انڈیا کی اگر سپیسپیکلی ہم پارے گئے اصل مسئلہ وہی پر آڑا ہوا ہے نیوزرینڈ کھیل گیا آسٹریلیا کھیل گیا ساؤت آفریقہ کھیل گیا انگلینڈ کھیل گیا ویس انڈیز کھیل گیا بنگلہ دیش کھیل گیا جنوبی افریقہ کھیل گیا ٹیمپینز ٹروفی کے آٹ ٹریموں کی بھی بہنسپانی کر سکتا ہے تو اس میں مسئلہ کسی اور ٹیم کا تو نہیں ہے صرف جو رکاوٹ ہے وہ انڈیا ٹیم کے حوالے سے اور وہ اگلے مہینے میں فیصلہ ہو جائے گا انڈیا میں نئے حکومت بننی ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کی حکومت کیونکہ وہ بی سی سی آئے تو بات وہی کرے گی جو اس کو ان کی حکومت کہے گی لیکن اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ جب دنیا کے تمام ٹیمیں آ کر پاکستان میں کھیل رہی ہیں انڈیا کو بھی آنا چاہیے اور دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے تمام تر ان خطرات کے باوجود بھی کہ جو تھے لاحق پاکستان گیا پاکستان نے سارے میچز انڈیا میں کھیلے اب اس میں تو کوئی دوسری جائے نہیں اگر پاکستان دوہزار تیس کے ورلڈ کپ کو کھیلنے کے لیے انڈیا جا سکتا ہے تو دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹوفی کھیلنے کے لیے انڈیا کو بھی پاکستان آنا چاہیے کہ پاکستان نے ابھی کوئی پلان بی بھی نہیں بنایا کہ اگر انڈیا نہیں آتا ہے تو پلان بی کیا ہے کسی اور کنٹری میں کرنا چاہیے ابھی تو پلان بی پر پاکستان کو اقتدائی طور پر تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سو فیصد چیمپینز ٹوفی کی بیزبانی کی طرف جانا چاہیے پاکستان پلان بی بننے میں کون سا ٹائم لگنا ہے اگر دنیا کی دیگر ٹیمیں بھی ساتھ نہیں دیں گی آئی سی سی کی سطح پر پاکستان کا اور وہ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے ویڈراؤ کر جائیں یا کہیں کہ ہم نہیں آنا چاہتے یا پھر کسی آپ نیوٹرل وینیو پر کھیل رہے یو ہی میں ہو جائے گی کہ اگر چیمپینز ٹوفی پاکستان میں نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو پاکستان بیزبانی کرے پاکستان کو بالکل اسی طریقے سے رہنا چاہیے پلان اے ہی ہے جی کہ سب یہاں پر آ کر کھیلیں پلان بی تو بہت بات کی بات ہے اور اگر کبھی پلان بی پر جاتا تو وہ کوئی اتنا مشکل ہونا ہی نہیں ہے آرام سے سب یو اے ہی چلے جائیں گے یو اے کی موجے لگ جائیں گے کہ ان کو بھی ایک بڑا ٹورنمنٹ ہوسٹ کرنے کا موقع ملے گا پتہ نہیں کتنے کروڑوں ہرموں ڈالر آ جائیں گے اب پھر کیوں آئی سی سی ویسے ہمارے ہیں تو بڑی آنکھیں کھول کے رکھتی ہے چیمپینز ٹوفی کے دیے یہ وزٹ ہو رہے ہیں وہ وزٹ ہو رہے ہیں ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا انیا کو بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھی تم نے کھیلنا ہے یہ آئی سی سی کا ایونٹ ہے چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے انڈیا کی وحیز دیتا ہے کہ ہم تو نہیں آئیں گے کہہ لیں اور پاکستان پر پیچھر ہے کہ اس کو ہیبرٹ فورگ ملے کے طرح کرائے رہے اب کیا پاکستان سسٹین کر سکتا ہے وہ پریشر کیا پاکستان سیکریفائز نہ کرنے کے لیے تیار ہے یہ سارے سوالات ہیں جو ہمیں دینے ہیں اور جب تک کوئی نہ کوئی ملک اس کے اگیسٹ کھڑا نہیں ہوگا تو آئی سی سی کو سمجھ نہیں آئے گی آئی سی سی اپنی مردی ہے آپ پر پریشر سے کروا لیتے ہیں جہاں آپ ان کو کوئی راستہ بند کر دیں گے ان کا کہ نہیں جی یہ تو میرٹ پر بات چلے گی اور دبل سرینڈ نہیں چلے گا اگر جو بیار پاکستان کیلئے چیمپینز ٹوفی کے نگات کے لیے انتظامات کے لیے وہ امریکہ میں نہیں ہے تو ہماری ٹیم وہاں میچز کھیلنے نہیں جائے فیور تو ہے نا دیکھیں نا انڈین بورٹ کا آپ آئی سی سی نہیں کہہ سکتے آپ کو اس کو انڈین پرکٹ بورٹ کہہ دیں آپ کیونکہ وہ رنگ تو انڈیا کر رہا ہے کیونکہ ریونیو سب سے زیادہ جنریٹ انڈیا کرتا ہے تو پھر اس کی معنی بھی جاتے ہیں کہ ہم پر تو بڑی قدغر ہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر آ جاتے ہیں کہ نہیں جی دیکھو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ہائی بریڈ موڈل دے دو جہاں سے آئی سی کو پیسہ آ رہا ہو گا جہاں پر انڈیا کہے گا وہی چیزیں جو ہمانی جاتی ہیں پاکستان کی چیزیں تو نہیں مانی جاتی ہیں پہلے یہاں پر دو سے تین وزر ہو چکے ہیں آئی سی کے جو جتے ہیں بھی چاہے وہ سیکیورٹی ہو چاہے وہ آئی سی ایک تیم آئی تھی یہاں پر آئی سی ایک سی ایک تیم آئی تھی یہاں پر دیکھتے ہیں بلکل نیشن سیڈیم کراچی میں ہم جب گئے تو وہاں بھی